وَوَجْهُن جَمِيلٌ كَبَدْرِ الدُّجَا يُنیرُ الْحُجُودَ فَلَا يَعْطِمُونَ وَوَجْهُن جَمِيلٌ كَبَدْرِ الدُّجَا اللہم صلی و سلیم و بارک اللہ سیدنا محمد و علیہ و سخبہ اجمائن السلام علیکم آپ سب کو ہماری توسے رمضان مبارک اللہ تعالی آپ کو ہمیں سب کو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیتنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین تو رمضان کی ریکوریشن کر رہی تھی سوچا آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں آپ سب بہت انشیسلی ویٹ کر رہے تھے سب سے پہلا کام تو ہے کہ چیئر کورز چینج کرنے لگی ہوں ایک تو ویسے بھی ان کو واش کرنے کا ٹائم آ گیا تھا اور دوسرا میں ویٹ کر رہی تھی کہ رمضان آنے تو رمضان والے جو پیٹن کے چیئر کورز ہیں وہ لگا دوں ایون جو میں نے پیٹن پینا وہاں وہ بھی رمضان والا ہی پیٹن ہے تو اس طرح کی نا ٹیبل کی شیٹس بھی ملتی ہیں جو رمضان والا پیٹن ہوتا ہے برتن بھی ملتے ہیں میرے پاس لیکن اس طرح کی سیف ٹری ہے تو باقی میں نے چیزیں نہیں خریدی ہوئی ہیں خیر میرا اس بار پلان بن رہا تھا کہ میں ٹیبل کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دوں اور چیئرز کو بھی وہاں پہ لگا دوں اور فلور ارینجمنٹ بڑے آرام سے پھر یہاں پہ سائیڈ پہ ہو جائے گا میرا ایکچولی جو ارادہ ہے نا وہ یہاں پہ کارپٹ لگا کے ابھی میں آپ کو خیر دکھاتی ہوں تو یہ والے میری چیئر کورز ہیں جو بلکل رمضان کا پیٹن ہے مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے تو اس لئے میں نے یہ اس کے اوپر لگا دیا آل دو یوز نہیں ہونی لیکن لک جو ہے نا وہ رمضان والی ہی آئے گی مشاری میرے ساتھ ہیلپ کرا رہا ہے شوک شوک سے یہ کارپٹ میں نے بچوں کے روم میں کبرڈ کی سائیڈ پہ رکھوایا تھا شہزاد سے اور یہ کارپٹ بیس رہے گا فلور ارینجمنٹ کے لئے کیونکہ جو میرے پاس فلور کشنز ہیں نا وہ ریڈ کلر کے ہیں اور ان کے ساتھ یہ کارپٹ بہت بہت اچھا لگتا ہے تو بڑا اچھا رینجمنٹ ہو گیا کیونکہ سوفاز جو ہے نا وہ بڑے والے جو جہاز جیسے سوفاز سے وہ ہٹ گئے ہیں نا تو اب مجھے کافی ساری سپیس مل گئی ہے اور یہاں پہ میشی بھی کھیل رہا ہے اور سکون سے نا میں یہاں پہ یہ ٹیبل لگا لوں گی اور ہم لوگ فلور پہ بیٹھ کے تو افتاری اور سہری کر سکتے ہیں تو بڑا اچھا یہ سسٹم جو ہے نا ہو گیا میں اسی لئے جب رمضان کی آفر آئی تھی نا تو میں نے فوراں سوفاز دیکھنے شروع کی کیونکہ میرے مائن میں پچھلے ایک دیڑھ مہینے سے گئی گھومے جا رہا تھا کہ میں فلور ارینجمنٹ کروں گی کیسے ان سوفاز کے ساتھ نا کہاں پہ رکھوں گی تو خیر اگر وہ سوفاز نہ بھی سیل کرتی تو مائن میں کچھ تھا صحیح کہ میں نے کام پہ رکھنا ہے بٹ یہ زیادہ آسان ہو گیا کہ کھلا کھلا سا لگ رہا ہے اور ویسے بھی اس بار گھر پہ دعوت کرنے کا تو پلان ہے نہیں میرا کیونکہ میرا زیادہ فوکس ہوگا جو پبلک افطار میں نے کرنی ہے ان پہ اور دوسرا یہ کہ جو گھر پہ ہم ویسے بھی ڈیلی افطار بنائیں گے اس میں ہمیں آپ سے مزے مزے کی ریسیپیز تو شیئر کرتی رہوں گی لیکن وہ جو دعوت ہوتی ہے نا وہ کافی زیادہ ٹائم لے جاتی ہے اس کی بجائے میں باہر شہداد سے کہی تھی کہ پرفر کریں گے کہ افطار بفے جو ہوتے ہیں ہم لوگ نیچے ہی بیٹھ کے تو اپنے افطاری کیا کریں گے ٹیبل کو میں نے اچھے سے کلین کر دیا ہے اور اس کو فکس بھی کر دیا تھا میں نے خود ہی اور اس سارا مجھے خود ہی کرنا پڑا کیونکہ شہداد گھر پہ نہیں تھے اور مشاری احتہامی بھی اویلیبل نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ چلو بھی یہ میں نے مٹا دوں بھی جائے ان میں سے کسی ایک کا بھی ویٹ کروں تو یہ میری رمضان کی دیکوریشن ہے اس بار مجھے کوئی زیادہ دیکوریشن تو لینی نہیں تھی کیونکہ کٹھی کی ہوئی ہے تو پھر ہر بار نہیں لینے کا تو فائدہ نہیں ہوتا ہے تو بس صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کس طرح سے کرنا ہے یہ لائٹس میں نہیں لے کے آئی تھی یہ مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی میں کافی ٹائم سے اس طرح کی جو وارم لائٹس ہوتی ہیں گولڈن یہ والی ڈھون رہی تھی لیکن جو بھی مل رہی ہوتی ہیں مجھے وہ رنگ برنگی سے مل رہی ہوتی ہیں ملٹی کلر تو وہ مجھے اتنی مزے کی نہیں لگتی ہے میرے پاس ان فیکٹ پچھلے یئر کی بھی جو مجھے ملی تھی وہ ملٹی کلر تھی بٹ یہ مجھے ملی تو میں نے فوراں لے لی میں نے کہا کہ یہ کام تو بہت اچھا ہو گیا مجھے یہ گولڈن لائٹس بہت ہی پسند ہیں تو بھی شہزاد نے میرے ساتھ ہیلپ کرائی اور ہم لوگوں نے یہ پاہر لگا لی اور یہ بیٹری کے بغیر چلتی ہے بجلی کے ساتھ تو پھر یہ بھی اچھی بات ہے کہ بیٹریز بھی زیادہ یوز نہیں ہوتی ہیں جب چاہیں آن کر لیں جب چاہیں آف کر دیں اس بار جو ڈیکوریشن ہوئی ہے نا وہ مجھے اپنی پچھلی والی ساری ڈیکور سے زیادہ اچھی لگی ہے اور بہت ہی کیوٹ لگی ہے تو بس مجھے مزہ بھی آ رہا تھا بس صرف تھوڑا سوچنا پڑتا ہے کہ کیا چیز کہاں پہ لگانی ہے کیونکہ گھر ابھی چینج کیا ہے نا تو اس حساب سے سیٹ کی ہے جس وقت میں ویڈیو کا یہ پارٹ بنا رہی ہوں بس کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں سہری میں شہدار بھی سو گئے ہیں بچے بھی سو گئے ہیں میں نے سوچا میں آپ کو اپنی رمضان کی ریکوریشن دکھا دوں میں ایک طرف سے آپ سب کو رمضان کی دھیر دھیر ساری مبارک اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی اسی طرح عبادتیں کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین رمضان کی خوشی الگ ہوتی ہے ایک ایک سائیٹمنٹ ہے اور ایک ٹائم میں ساتھ ہی جوم ہی رمضان سٹارٹ ہوا ہے ٹائم میں ٹھہرا ہوا گیا برکت آگیا ہے ہر طرف پیس اور سکون سا محسوس ہو رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور ایسی فیلنگ جو ہے پورا سال میں نہیں آتی ہے چلے میں آپ کو رمضان کی دیکوریشن دکھاتی یہ فیملی گریٹیٹیوڈ جرنل اور ساتھ میں مشاری کے لیے مہتہامی کے بڑھٹے پہ یہ گفٹ لے کے آئی تھی یہ بک بھی میں نے یہاں رکھی ہے اور بھی بکس رکھوں گی اور یہ رمضان کریم کا میرا فیوریٹ 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 جو ہے نا یہ رائٹنگ ہے ایرابک میں یہ اگر گولڈن کلر میں ہوتا نا لائٹس میں تو پھر بہت اچھا لگتا لیکن اس میں ساری کی ساری وہ ہیں تشبیر وغیرہ اور قرآن مجید اور اس کے علاوہ حسان آجار اور اس میں ہوں گی خجوریں جو کہ ابھی نہیں ہے اور یہ جو بچوں کے لئے بنا کر رکھا تھا سالہ ٹریکر تو یہ ڈرور میں رکھا ہوتا تو اس کے اوپر ایسے ہو گئے تو کل انشاءاللہ اس کو نیت کر کے لکھ لوں گی اور اس کے علاوہ یہ میں نے لگایا ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ہاؤسیز یہ مجھے ایک بار ملے تھے تو یہ بھی میں نے بڑے سنبھال کے رکھے مجھے بہت پیارے لگتے ہیں رمضان میں ایسی ہوتا ہے سہری کے ٹائم پر گھروں سے لائٹیں آ رہی ہوتی ہیں نکل رہی ہوتی ہیں سب جا کے ہوتے ہیں سہری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مجھے بہت پیاری لگتے ہیں یہ میں ہمیشہ سٹوٹ آف کے اوپر لگاتی اور یہ مسجد بنی ویا مون کے اوپر لیکن اس پار میں نے یہاں لگا لیا یہ ایک موٹی سی تسبیح ہے اور میں ہمیشاری کو کہہی تھی کہ اس کے اوپر پڑھو تو وہ بچارہ پرشان ہو گئے تھا کہ اس پر میں کیسے پڑھوں یہ ہے رامدان کریم یہ بنٹنگ ہے اور اس کے اوپر میں نے ایکسٹرہ لائٹ تھی میرے پاس تو وہ اس کے اوپر میں نے لپیٹ تھی ہے تو وہ بڑا اچھا سا ایفیکٹ آگیا ہے دائنگ ٹیبل کی چیئرز تو یوز نہیں ہم نے کرنی تو اس کے اوپر میں نے یہ لینٹنز لگا دیا جس وقت صفائی بغیرہ کرنی ہوگی تو اس وقت ان کو پھر ہٹانا پڑے گا یہ ہے میرا فلور ارینجمنٹ آئی جس لوف دس ٹیبل اور یہ والے کشنز مجھے بہت بہت پسند ہیں ٹیبل میں نے ایمازون سے لی تھی ان کیس یو گائز آ ونڈرین اور یہ جو کشنز ہیں یہ میں نے آئی تینگ گفت مارکٹ سے لیے تھے اور یا پھر ڈے ٹو ڈے سے لی ہوں گے تو یہ کشنز جو ہیں بہت پیارے ہیں اس کے ساتھ یہ ٹیبل کی تو کیا ہی بات ہے اور اس کے ساتھ یہ ہیں لینٹنز یہ والی جو لینٹن ہیں یہ پچھلے سال کی ہیں لیکن یہ والی میں نے اس سال میں نے صرف ایک یہ ڈیکوریشن لی ہے اور ایک میں نے وہ باہر جو لگائی ہے وہ لی ہے اور ساتھ میں ایک جو کچن میں دکھاؤں گی وہ لی ہے بس اس کے علاوہ سارا کچھ میں پاس آلیڈی تھا تو کچھ لینے کی ضرورت نہیں لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ یہ دیکھیں اس کو میں نے یہاں پہ لگایا ہے ونڈو پہ اور یہ نیچے مون اینڈ سٹار اس کے اوپر بھی لائٹ جلتی تھی اس کے اندر سٹرنگز لگی ہوئی تھی اور یہ بھی بیٹری کے ساتھ چلتا تھا سٹرنگز خراب ہو گئی ہیں بیٹری نہیں چل رہی اس کے ساتھ لائٹس ہی نہیں جلتی تو میں نے لائٹس اس کی پھینک دی ہیں تو اس کو میں نے رکھ لیا کیونکہ مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ سارا کٹن کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اب میں آپ کو لائٹس آف کر کے دکھاتے ہوں کچن رکھنی ہے اور یہاں سے اس طرح لگتا ہے بیلکنی کا میں نے آف کر دیا لائٹس کیونکہ سارے سو گئے نیٹو وہ بھی دکھاتی آپ کو اور یہ یہ بہت پیارا لگ رہے اس لائٹ کے ساتھ یہ باہر سے زیادہ اچھا نظر آ رہا اندر کی طرف اور یہ ایسے کرٹنز میں چھپ جاتا ہے کیوٹ سا لگتا ہے اور دوسری سائیڈ یہ ہے چلیں کچن چلتے ماشاءاللہ یہ اتنا پیارا لگ رہا ہے وہ دیکھیں کتنے پیارے ماشاءاللہ اور اس کے اوپر دیکھیں لائٹس کے اوپر بھی ریفلیکشن جا رہی ہے تو ایسے لگ رہے ہیں اوپر وہ والی بھی لائٹس لگی ہوئے ہیں حالانکہ وہ نا ٹیوب لائٹس کے اوپر ریفلیکشن جا رہی ہے اور وہ ایکچوال لائٹس ہیں وہ میں نے ٹیمو سے مگوائی تھی جو میں نے آپ کو کل دکھائی تھی کتنی پیاری لگ رہی ہیں مونز ان سٹارز ہیں اور یلو ان پرپل ہیں اور یہ وہی والے ہاؤسز ہیں ہر گھر میں سہری بنتی ہے تو بس یہ وہی وائی باتی ہے اس کو دیکھ کے بہت پیارے لگتے ہیں مجھے پیاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پرپل کلر کی اس کے نا یہ مونز ہیں اور یلو کلر کے اس کے سٹارز ہیں مجھے یہ پرمنیٹ والی اچھی لکتی ہے یہ والی اور ساکھے نیچے فلاور پڑے ہیں تو کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں I just love this set up ماشاءاللہ اور دوسری طرف یہ ہے وہ بھی سارے ہاؤسز ہیں اور ساتھ میں یہ لینٹن یہ دا میری فیورٹ ہے لکھا ہوا ہے رمضان مبارک تو بس یہ ہے تو یہ تھی آج ہی ویڈیو اپ آپ کو اچھی لگی کہ میں جلدی سے سو جاتی ہوں کیونکہ بھی سہری کے لئے اٹھنا ہے ملتے ہیں آپ سے لیکس ویڈیو میں آپ کو once again رمضان مبارک take care اللہ حافظ